اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ کا شکر ہے کہ میں بالکل تھی الحمدللہ اور آپ سب کے لیے بھی اللہ سے یہی دعا ہے کہ آپ سب میرے مومن مسلمین جتنے بھی بھائی ہیں اللہ بہن بھائی ہیں اللہ پاکم سب کو اپنے زمان میں رکھے خیر و حافظ سے رکھے تو بس جی کل کا فلوگ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا تھا کلی لیکن ٹائم نہیں ملا کچھ اور ابھی بھی جو ہے نا مجھے اب جا کے جو ہے وہ ایڈیٹنگ کا ٹائم ملا ہے ماشاءاللہ بچوں کے ساتھ جو ہے نا آپ کو بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے اور جبکہ آپ کا گھر کا بھی کچھ اس طرح کا معاملہ چل رہا ہونا تو پھر بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتا ہے خیر میں آپ لوگوں پہ کوئی احسان نہیں جتا رہی ہوں اپنے اپنے مسئلے ہوتے ہیں انسان کے تو تھوڑا سا شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ بھی سنچ رہے ہوں گے کہ روز روز کی جو ہے نا اپنی یہ مصیبتیں بتانی والی باتیں سٹارٹ کریں ہیں باجی نے تو خیر میں آپ لوگ کو یہاں پہ اپنی چینی کی بڑھنی بھی دکھا رہی تھی وہ چھولے کے پاس رکھ کے جو ہے نا میری چینی کی بڑھنی اور پتی کی بڑھنی نا دونوں چیزیں خراب ہو گئیں تو اب جا کے میں نے اس کو سٹینڈ پہ رکھا ہے تو لیکن ابھی سنچ رہی ہوں کہ یہ کافی بری سی بھی لگ رہی ہے اور ڈھکنا بھی جو ہے وہ کھولا رہ رہا ہے دونوں کا تو چینج کروں گی اللہ نے چاہا تو کسی وقت اگر ہاتھ پڑ گیا کہ ایسی مارکٹ جانے کا تو وہاں سے جو ہے نا یہ میں اچھا سے دیکھ کر لیا ہوں گی کوئی سے باپی یہ کہ ناشتے میں آج میں بہت ہی کچھ سمپل سا رکھا تھا اور لیکن یہ کہ ملکشک بینے کا بہت ہی دل کر رہا تھا تو میں نے کھیلے کا جو ہے وہ ملکشک بنا لیا تھا ساتھی چائے بنا لی تھی کیونکہ چائے اگر نہ ہونا تو بیٹی میری بڑی چیستی ہے اس کو ناشتے میں چائے پاپا لازمی چاہیے ہوتا ہے بھلے وہ ایک کھائے دو کھائے تین کھائے لیکن وہ جانا وہ چائے کے ساتھ پاپا کھاتی ہے ناشتے میں اور اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں لیتی تو آپ لوگ بھی اکثر یہ سوچتے ہوں گے کہ میں تین کپ چائے کے کیوں بناتی ہوں تو میں تین کپ اسی لئے بناتی ہوں کہ ایک میرا ہو جاتا ہے ایک ہزمن کا ہو جاتا ہے اور ایک جو ہے نا وہ ہمارے بچوں کا ہو جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ چائے پاپا ڈپ کر کے کھال لیتے ہیں تو ان کی چائے جو ہے نا وہ ماشاءاللہ پوری ہو جاتی ہے تو ورنہ ہم اپنی صرف چائے میں اگر لوگوں کو اپنا کیا کہتے ہیں پاپے ڈپ کر کے دیتے تھے نا تو ہمارا ناشتے کا مزہ ہی نہیں رہتا تھا تو بس یہاں پہ جو ہے وہ میرا ملکشک بھی دے آ رہے چائے بھی دے آ رہے اور میں نے بریڈ بھی جو ہے وہ سیکھ لیے تھے تاوے پہ تھوڑا سا گی گی لگا کے ہلکا ہلکا سا فوراں گر کیوں جاتے ہو جب میں کیمرہ کھولتی ہوں کیمرے میں سے گر کیوں جاتے ہو جیسے ہی میں اس کے لیے کیمرہ کھولتی ہوں کہ میں اس کی حرکتیں جو ہے نا وہ ریکارڈ کر لوں کہ یہ کیا کر رہا ہے کیا چیزیں اڑا رہے اڑاتا ہے باقیدہ ماشاء اللہ چیزیں اڑا رہے تو ویسے ہی جو ہے نا اس رگہ سے گر جاتا ہے تو بس اب جو ہے نا میں نے شام کے حساب میں جو ہے وہ اپنے لیے کوکو فلیکس کے لیے چین ہی ڈال لی تھی باول میں اور دودھ بھی جو شورا تھا ساتھی میں نے آلو باول کرنے کے لیے رکھ دیئے تھے ارادہ میرا یہ تھا کہ میں آلو والے پراتھے بناوں گی لیکن دس بجے نو ساڑے نو دس بجے جو اگر وہ گیس چلی جاتی ہے نا تو پھر ہزمنٹ تو آتے ہیں گیارہ بارہ بجے تو پراتھے تو ایسی چیز ہے کہ انسان تھنڈے کر کے نہیں کھا سکتا بلکل بھی تو پھر میں نہیں سوچا کہ آلو ابلے بھی ہی ہے اور روٹی بھی پکی بھی تھی کل کی تو بس آلو کا بھرتا جو ہے وہ ساتھ ساتھ بنا لیتی ہوں کیونکہ اس کے علاوہ تو آسان ریسی بھی کوئی بھی نہیں ہے میرے پاس کیونکہ آلو بھی پھر میرے ابلے بھی ضائع ہو جاتے اسی لیے جو ہے نا میں نے بس آلو کا بھرتا فٹا فٹ سے تیار کر لیا تھا اور جو بھی بیسک مسائلے ہوتے ہیں وہ سارے میں نے اس میں ڈال دیئے تھے اس کی تو کوئی ایسی خاص ریسی بھی نہیں ہے سب کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے آلو کے بھرتے بنانے کا آج کل ہزبن جو ہے وہ بڑی کیا کہتے ہیں نا تعریف کر رہے ہیں لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ تعریف کے ساتھ ساتھ جو ہے نا تھوڑے تھوڑے سے کہہ رہے ہیں آج کل تمہیں کھانا بہت مزی کا بنانا آ رہا ہے آج کل اور یہ انردھ نہ ہو میرے سے ایسا ہونے سکتا جیسے کہ آپ لوگ پہلے بھی میں نے بتایا تھا چیزیں گرنے کا پتہ نہیں کیا ہے مسئلہ ہاتھ پہ شیورنگ کرتے ہیں کھام کرتے ہوئے سمجھ نہیں آتی تو خیر میں نے کہا میں آج کل آپ کے کھانے میں جو ہے نا وہ کٹیوی مرچے شامل کر رہی ہوں اس لیے آپ کو جو ہے نا وہ کھانا مزی کا لگ رہا ہے ہزبن کو نا کٹیوی مرچے بہت زیادہ کوئی پسند ہے تو ایک دو دن سے جو ہے نا وہ ڈال رہی ہیں کھانے میں تو ان کو بڑا ہی کوئی سواد آ رہا ہے ہر چیز کا اور اور خیرے رکھے ہوئے تھے کافی دن سے تو میں نے سوچا کہ میں وہ بھی کٹ لوں اور کلرنگ بھی بچی ہوئی تھی تو وہ بھی ساتھ میں رکھ لی تو بس یہ رات کا کھانا ہو گیا تھا پھر لیٹ نائٹ جو ہے نا وہ مجھے سوپ پینے کی اتنی زیادہ کریونگ ہوئی تو میں نے ہزبن سے کہا مجھے نہ سوپ پینے مجھے نہیں پتا مجھ آپ کہیں سے بھی سوپ پلا کے لائیں مجھے تو سوپ چاہیے ہی چاہیے تو وہ پھر ہمیں دھورا جی لے کے گئے اور وہاں سے میں نے سوپ پیا پھر اس کے تھوڑے دے بعد میں نے ڈاب کا پانی پیا ہزبن بھی مجھ سے کہہ رہے تھے سوپ کے اوپر سے ڈاب کا پانی تو میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا آپ مجھے پلا دیں بس میرا دل کر رہا ہے تو یہاں سے ہم جو ہے وہ ڈاب لیتے ہیں یہ انتہائی سستا ڈاب یہاں سے اتنی مزے کا میٹھا پانی اور یہاں سے جو ہے نا ہمیں جو ڈانہ ہمیں کہیں اور سے پانچ سو چھے سو کا ملے گا نا تو وہ یہ والے انکل جو ہے وہ ڈائی سو تین سو میں دے دیتے ہیں اور ان کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک ایک بڑے ڈاب میں جو ہے نا اتنا اتنا پانی ہوتا ہے کہ ایک لیٹر بوتل حرام سے بھر جائے ڈاب کے پانی کا اور اتنا میٹھا ماشاءاللہ تو ان والے انکر سے ہم لازمی جو ہے نا وہ ڈاب لیتے ہیں اور ان کی یہ ماشاءاللہ ملائی بھی نکال کے دیتے ہیں تو ملائی بھی بہت زیادہ مزیقی ہوتی ہے مجھے تو ڈاب اور آپ کی ملائی جو ہے نا وہ بہت پسند ہے اور اس کے ساتھی جو ہے وہ پان والے کی شاپ ہے وہاں کا جو پان ہے نا وہ اتنا مزیقہ ہے اتنا انتہائی مزیقہ ہے یہ دیکھیں بلکل برابر میں جو ہے یہ پان والے بیٹھے میں ان کے پان اور پان کی خوشبو اتنی زبردست ہے کہ آپ جو ہے اگر صرف آپ کے برابر میں کوئی بیٹھا ہوا کوئی پان کھا رہا ہوگا تو آپ کا دل چاہنے لگے گا کہ مجھے بھی جو ہے نا وہ یہی سے پان کھانے اچھا یہ دونوں شاپس جو ہے نا دونوں چیزوں والے جو ہے وہ بلکل جمال نور ہسپٹل ہے کراچی میں دورا جی کے پاس تو نا یہ بلکل اس کے اپوزٹ میں آنکے مطلب لیفٹ سائٹ میں آنکے بلکل سامنے سے جو ہے نا یہ لوگ بیٹھے ہیں دونوں اور یہ سامنے بلکل ہسپٹل نظر آ رہا ہے تو اسی کے ساتھ جو میرا ولوگ اینڈ ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو کس طرح سا بھی پسند آ رہے ہیں تو لائک شیئر اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے جائے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ فی امان اللہ